آچار سریوکانت جھا آپ کے وقتیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی آیام ہیں اور یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس ملاقات میں ہم ان میں سے کچھ آیاموں کو اتگھاٹت کر سکیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آچار سریوکانت جھاں میں جو بہت صحیح وششتائیں ہیں ان میں سے کچھ ہمارے حصے میں ہماری جانکاری میں آ جائیں آپ ایک شکشہ عوید ہیں بھاگوت کتھاکار کے روپ میں آپ کی پہچان ہیں ایک مہان کرانتی کاری کے بھائی اور پھر کرانتی کاری گتیویدیوں میں لگاتار اپنی یوہ عوستہ میں لگے رہے چھتیز گرڑ کے ساتھ چھتیز گرڑ واسیوں کے ساتھ آپ کا گہرہ لگاؤ سلیح اور پریم رہا ہے ایک اچھے نشانباز آپ ہیں سماج سیوی کا آپ کا ایک روپ ہے اور سب سے بڑھ کر ایک بھرپور زندگی میں جو انبھاؤ ہوتے ہیں وہ سارے انبھاؤ آپ نے سہج کر رکھے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس عمر میں آپ اپنی جو تجربوں کی گھٹری ہے اس کو کھولیں تو کچھ باتیں ہم بھی کر سکیں آپ سے اور کچھ جانکاری آپ سے ہمیں مل جائے انیس سو اکتالیس میں میں نے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد جب چھتیز گرڑ کالیج میں میں نے ایڈیویشن لیا تو پرسٹ یئر میں ایڈیویشن لیا تو اس میں میرے بڑے بھائی مہ میرے بڑے بھائی دیوی کان جھا جی سیکنڈ یئر میں تھے نائنٹین فارٹی ون فارٹی ٹو کا وہ برش تھا ایک دن مجھے انہوں نے پکڑا اور جب میں گلی دنڈا وغرق کھل رہا تھا میدان میں اسی سمیں اس نے مجھے پکڑا اور کہا کیا یہی کرو گے تم کیا کھول کھل کھل کھول کرو گے کھالی سمیں میں میں نے کہا کوئی ہے کیا کہیں ہم لوگ بھائیہ لال کہا کرتے تھے دیوی کان جھا جی کو میں بھائیہ لال ہی کہا کرتا تھا میں نے کہا بتاؤ بھائیہ لال کیا کرنا ہے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے انہوں نے مجھ سے کہا میں نے کہا ہاں کیوں نہیں تو آو میرے ساتھ اور پھر وہ مجھے اپنے سنگ لے آئے ان کا ایک گھر بابا کا دیا ہوا یہ گھر تھا جو اس میں کھالی تھا بابا وغرہ وہاں تھے اور پتا جی بلاسپور میں تھے ان کے تو وہ اپنے گھر میں لے گئے وہاں پر مجھے آشد ہوا کچھ دیر کے بعد اور دو تین آدمی آئے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد کچھ بنایا انہوں نے ناستہ پانی کے لیے کچھ بنایا انہوں نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گے اس میں پرانہ دینا پا سکتا ہے اور اس میں کسی پرکاس سے زمان کھولنے کے انمتی نہیں اگر زمان کھولیں گے تو دوسرے زپران بات ملیں گے پہلے ہم لیں گے میں بلکل جوانی کا جوش تھا اور بلکل کچھ کر جانے کی اچھا تھی میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں سو ٹھیک ہے تو اس میں دو تین تو ایسے بیگتی تھے جو میرے بڑے پوجے تھے ڈکٹر صاحب وغیرہ جو تھے سور صاحب جو تھے یہ سو بڑے پوجے تھے ایک میہا کے سونی تھے جو بھی بہت ہی سینئر تھے اور وہ نہ اس میں یہ جو ابھی گھنی شونی جیسا ہوتا ہے تو اس میں ناٹک کرتے تو ڈائریکشن دیتے تھے میں اس میں کام کرتا تھا بہت چا لگے ان کا کہنا بھی میں نے پسند کیا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے ایسی کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں بتائیں اب پھر انہوں نے ریوالور جو بنا رہے تھے وہ وہ ریوالور کو چیک کرنا چاہتے تھے چلا کر کے کہاں چلائیں تو وہیں پر کیونکہ وہ ایک آنت میں گھر بنا ہوا تھا اس سمیں اور ایک آنت میں گھر بنا ہوا تھا اس کاران اس کی آواز بہت دور تک جاتی نہیں تھی اور چار طرف کو بند کر کے بھیتر کے اس میں بھیتر ایک آل ہی تھا اور کچھ نہیں تھا اس میں اور ڈبل اشوری تھا لیکن مٹی کا بنا ہوا تھا بہت پرانے دھنکا تو وہاں انہوں نے بلکل پریچھن کرنا شروع کیا اتفاق کی بات کیا تھی ٹھیک اس گھر کے سامنے جو ایک گھر تھا ایک بڑے دوست آدمی تھا اچھا آدمی نہیں تھا اس کو سماج میں یہ سب جگہ اس کو بہت ہی زیادہ نکشت دمانہ جاتا تھا وہ کہیں کہیں آئے نا کہیں کہیں کسی پرکا سے یہاں تماشا نہ کرے اس لیے کیا کیا جائے اس نے مجھ سے ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پٹھاکیں ہم لائے ہوئے ہیں تم باہر چلاتے رہو باہر پٹھاکیں چلاتے رہو یہاں کی آواز اس سے دبتی رہے گی تم پٹھاکیں بنے گا واہ بڑی اچھی بات ہے اور بھی اچھا کام مل گیا مجھ کو تو پٹھاکیں چلانے لگیا وہ آدمی نکلا اس کی پتنی نکلی خاص کر کے اس نے پوچھا کیا ہے بابو کیسے چلا رہے ہو ابھی پٹھاکیں کیسے چلا رہے ہو میں نے کہا نہیں چلا رہے ہیں پٹھاکیں چلا رہے ہیں ایسا سن کے خیر کے وار بند کر کے لوگ چلے گئے جو میں ہم لوگوں کی مہم تھی وہ سے میرا یہ جو یوگدان ہے وہ یوگدان بہت بہت کارگرس سے دھوا یہ مکان کس محلے میں تھا یہ محلے اسی محلے میں جہاں میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں یہ میرا گھر ہے اور یہاں سے چار مکان کے بعد ہم لوگوں کا ساماجک گری ہے جیسے کہ ویدیہ پا دیوان کہتے ہیں بس اسی کی بغل میں وہ بنا ہوا ہے یہاں سے لگ بگ پچاس گچ پر ہے وہ گر مجھے ملٹی ٹریننگ بھی ملی ہوئی ہے این سی سی کے روپ میں میں آفیسر کے روپ میں بھی ٹریننگ پایا ہوا ہوں تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب دیش پسندر ہوا اس کے بعد مجھے چنا گیا این سی سی کے لیے اور مجھے سیون ٹو پنجاب ریجیمنٹ جولپور میں مجھے ان کے سانگ نتھی کیا گیا کہ جاؤ وہاں پر تم سیکھ ہوگے جولپور میں سیون ٹو پنجاب ریجیمنٹ جولپور وہاں مجھے بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں پر تم وہاں مجھے آرڈر ملا میں گیا وہاں اتفاق کی بات تھی اسی سمیں قاسم ریزوی اور اس کے رضاکار جو حیدر آباد کے تھے وہ بہت ہی زیادہ تماشا کر رہے تھے اور جو مدھے پردیش تھا پرانا مدھے پرانت تھا اس کے چار جلوں کے اوپر جیسے یہ وطمال ہے اکولا ہے امروتی ہے ناکور ہے ان سبوں تک کہ وہ دھاوہ کرتے تھے اور حلہ کرتے رہتے تھے تو انہیں دوانے کے لئے اسی سیون ٹو پنجاب ریجیمنٹ کو آدیش ملا تھا کہ تم وہاں جاؤ گے اپنے پورا ریجیمنٹ لے کر کے جاؤ اور وہاں پر دبا کے رکھنا تو ہوا کیا جس میں میں پہنچا جس میں پہنچا بھوجن مجھے دیا گیا بھوجن کری رہا ہوں اسی سمیں آدیش آیا کہ ہم سب کے سب وہاں سے موف کریں گے اور موف کر کے ہم پہنچیں گے یوطمال یوطمال کے وہ تو وارڈر بتایا نہیں گیا باتیں معلوم ہوا تو وہاں انہوں نے ڈکس نام کی گاڑی نکالی ڈکس ایک ایسی گاڑی تھی ملٹری میں اس سمیں جو کی پانی میں بھی چلتی تھی اور سڑک میں بھی چلتی تھی نیچے اس کے چکے لگے ہوئے تھے اور باہر ناؤں کے سمان تھا اسی میں ہم لوگوں کو لے جایا گیا اور یاترہ کرتے ہوئے جہولپور سے ہم یاترہ کرتے ہوئے ہم پہنچے یوطمال یوطمال کی پہاڑی کے اوپر ہمیں رہنے کے لیے کہا گیا اور کام کیا تھا ہمارا خوب حلہ کرنا خوب ڈھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈھن کر کے بجاتے رہنا کچھ بھی کرتے رہنا اور نائٹ ڈیوٹی میں دیکھنا کوئی آئے نہ رضا کر کوئی پاس میں نہ آنے پائے اور جو بھی رضا کر اس دشاہ میں ہماری دشاہ میں نکلتا تھا پورپ کی اور پورپ دشاہ میں ہم تھے حیدر آباد سے ان کو روکنا یہ ہم لوگوں کا کرتا بھی تھا اور جو اصلی جو اس کو کیونکہ یہ تو حیدر آباد جو ہے نظام وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا ہم سوطنطر رہیں گے تم بھارت سوطنطر ہوا اسے مطلب نہیں لیکن ہم اپنا سوطنطر دیش بنائیں گے یہاں پر حیدر آباد کو اور آپ ہم کو ایک پٹی دیجئے جہاں چلا سکیں جت میں ہم ہم نہر کھوٹ سکیں بمبئی تک کے اور وہ یہاں یہ ہمارے حصے میں رہے گا یہ ہم کو دیجئے بہت بڑی بات تھی اس نے بہت بہت بڑھ بڑھ بولے پن کی بات کی تھی اس سمیں جو اللہ نیرو جی نے ان کو بلایا سب کچھ کیا نہیں آیا بہت ہی زیادہ وہ ایڈیوانڈ صاریخہ تھا تو ایک جو اس سمیں ایک بہت ہی ہے جو چٹر جی نامک بڑی بڑی اس کے بڑی موٹا چشمہ لگاتا تھا وہ بلکل اس کا جو یہاں کے کمنڈر چیپ تھا اسی کا وہ تھا اسی کا ماتحط تھا اس میں کیول میجر تھا اس کو ہمارے پٹیل صاحب نے مار کیا اور پٹیل صاحب نے اس سے ساری باتیں پوچھیں کیا کرنا ہے تب اس نے جو یوجنہ بنائی تھی اس یوجنہ کے انصار ہم لوگ ہیدر آباد کے چاروں طرف ادھر یوت مال میں ہم تھے ادھر مدرہ صاحب کوئی دوسرا تھا کوئی ادھر تیسرا تھا اور کولہاپور سے اس کے اوپر نظام کے اوپر پیچھے سے چٹر جی ایک پورا کا پورا ڈیویزن لے کر چلے آ رہے تھے اور انہوں نے ایسا پکڑا اس سمیں جلکل نہیں گافل تھا وہ آدمی اور اسی سمیں پکڑا لیکن اسی سمیں قاسم ریض بھی ایک ہوائی آج میں بھاگ گیا اور سب وہ سب تو سب جتنے بھی رضا کرتے پکڑے گئے اور توان تو اس نے دستت کیا کہ میں بھارت سنگ سے ملتا ہوں نظام نے تو اس محیم میں ہم لوگ کیونکہ NCC ٹریننگ میں میں تھا اور کیونکہ 7-2 پنجاب ریجceans سے میرا سنمان تھا اس میں میں وہاں گیا تھا بعد میں اور بھی میں بھیجا گیا 오�ishops ٹرینے میں جب میرا promotional ہوا لیٹنینٹ کے روپ میں promotion ہوا تو میں 1955 میں وہاں گیا تھا وہ اتر پردیش میں گیا تھا پوری گھڑ وال پوری گھڑ وال میں جو ریجمنٹل سینٹر ہے گھڑ وال نیرے ہی Toyron اگر وال ریجمنٹل سینٹر اس میں بھی میں گیا اس میں تین مہنے کی میں نے ٹریننگ لی ہے اور اس پرکاہ سے میری ٹریننگ بہت ہی اچھی اس میں میں جو شوٹنگ میں نشانے باجی میں سنٹ پرسنٹ میں لاتا تھا نمبر بلکل بلسائی میں پانچوں کے پانچوں گولیاں میری جاتی تھی اور جو ایک اور ہوتا ہے اس کامے بھی میں بہت ہوشیار مانا جاتا تھا تو مجھے یہ نام بھی ملا تھا اس کے لیے وہاں سے لوٹ کر کے جب میں آیا آیا ہوا تھا یہاں پر تب میرے بھائی سے بھیٹ ہوئی اور جب میرے وہاں تب تک کے تو خیر میں ٹریننگ پا ہی گیا تھا یہاں سے بھائی علال کے سنگ اپنے بھائی دیوی کانت کے سنگ تو اس کے کارن بھی مجھے اس میں بہت ہی زیادہ آنند آیا بھائی علال تو خیر بعد میں گرفتار ہوئے گرفتار ہوگا میری ماں مجھے لے کر کے گاؤں میں چلی گئی مجھے گرفتاری سے بچانی کے لیے بلکہ الگ کر دیا اس نے مجھ کو مانے مجھے میری اوپر ممتہ کے کارن خیر وہ بات الگ ہے لیکن ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اپنا گورا مانتا ہوں کہ میں ایک ایسے 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 بیکٹی کا چھوٹا بھائی جس نے کی دیش کے لیے سسست اکرانتی میں بیل کو سکری بھاگ لیا تھا میرے پاس ان کی بندوق ہے مجھے انہوں نے ان کے پاس دو بندوقیں تھیں ایک رائیفل تھی تھرٹی نمبر کی اور ایک ٹویل بور تھا تو انہوں نے دونوں مجھے دیا میرے بھائی میرا بھائی مجھ سے بڑا پریم کرتا تھا بڑا پیار کرتا تھا میرے پیدا جی میں اور میرے ماما میں دونوں میں بہت آپ سے انبن رہا کرتی تھی لیکن ہم دونوں بھائیوں میں بڑا پریم رہا کرتا تھا تو اس نے جب یہاں سے ناکپور جانے لگ گیا اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ ہی رہیں گے تب انہوں نے اپنی دونوں چیزیں مجھے دیں بعد میں ایک آدمی نے ان سے رائیفل کی مانگ کی تو میرے پاس آئے تھے کی کہا انہوں نے رائیپور آئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تھرٹی نمبر کی جو ہے نا رائیفل وہ ان کو دے دینا اور یہ جو ٹویل مون ٹو جو ہے رائیفل جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا وہ بندوق جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے گن اپنے پاس رکھنا گن ہے ابھی تک کہ کہاں ہے کیا دے دے یہ گن ہے انہی کی دیوی میری یہ گن ہے اور اس پر میرے نے خوب نشانے بھی آجی کی ہے بھگوان کی دیائے سے میں بڑا سفل رہا ہوں یہ یہ گن میرے سنگ ہمیشہ ساتھ رہا ہے تب سے میرے سنگ ہے یہ گن اور اس کی نشانی ہے بھئی اللہ کی نشانی ہے یہ جو گن ہے ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے میں اس کو لے کر کہاں کہاں نہیں کیا آل انڈیا میرے پاس پرمیٹ تھا آل انڈیا پرمیٹ مجھے ملا ہوا تھا اس کے لیے میں کہاں کہاں اسے لے کر کہ نہیں گھوما ہوا مرزا مسعود صاحب اگر آپ نے میری ایک ایک ایسی بات کی اور مجھے ہنگت کر دیا ہے سوچت کر دیا ہے جس کے بارے میں جیون بھر سوچتا رہا ہوں اور اس کے سمجھے آپ سے میں بلکل اس ویشہ پر وچھرچہ کرنے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھئے یہ جو ہماری شکشہ پردھتی ہے اور اس میں جو چلی آ رہی ہے وہ لارڈ مکالے کے دورہ دی گئی تھی اور لارڈ مکالے نے بھارت کو صدی صدی کے لیے اپنے وش میں کرنے کے لیے کبھی بھی ابھی دروہ نہ کر سکے یا کبھی بھی اس وطن نہ ہو سکے یا کبھی بھی یا ہم سے الگ نہ ہو سکے اس لیے اس نے اس پرکار کی شکشہ پردھتی چالو کی تھی بعد اسے جاب اورینٹیڈ ہے اور کچھ کہہ کر کہ آج تک چلا رہے ہیں یا شکشہ پردھتی جو ہے اپنے آپ میں بہت ہی گلت ہے یاد رکھے شکشہ جو ہے وہ شکشک سنٹرڈ ہونا چاہیے تیچے سنٹرڈ جو آدمی سب سے زیادہ ودوان ہے اور اپنے وشے کا نشنات پنڈت ہے وہ اپنے وشے کو جب چارو تب دینا چاہتا ہے بانٹنا چاہتا ہے تب چھاتروں کو اس کے پاس آنا چاہیے وہ شکشک جو ہے بیٹھا رہے گا اور چارو تب شکشہ تھی کھڑے رہیں گے اسے پنام کرتے رہیں گے جو کچھ بھی وہ کہے گا سے شدہ سے سنتے رہیں گے جو شدہ نامک چیز ہے وہ شکشہ کو دماغ میں بلکت چپکا دیتی ہے ایک فیبی کول سے بھی بڑھ کر وہ گونت کے سمان ہے جو چپکاتی ہے شدہ وہ شدہ ہونی چاہیے تیچر کے پرتی شکشک کے پرتی یہ شکشک جو ہے ہمیں گیان دے رہا ہے جس گیان کے دورہ ہم جیون کے سبت کو پہچانیں گے وہ گیان دے رہا ہے اس گیان کو پرابت کرنے کے لیے جب تک ہم ان کے پرتی اپنی شدہ بیٹھنی کرنے کے لیے آج جو مکالی والی شکشہ ہے جس میں لڑکے بیٹھے رہتے ہیں گھنٹی بجنے پر ٹیچر آتے جاتا ہے اور پہتہالیس میٹ پچپن میٹ اپنی باتیں کہتا ہے کوئی سن رہا ہے کی نہیں سن رہا ہے گرہن کر رہا ہے یا نہیں گرہن کر رہا ہے اس پر مطلب نہیں چلا جاتا ہے اس کو ویتن ملتا ہے اس کے لیے ویتن پر اس کا دھیان ادھک رہتا ہے وہ اپنے بالکوں پر پر دھیان نہیں رہتا ہے میرا اپنا خیال ہے ہمارے یہاں کی جو پراتین شکشہ پدھتی جو ابھی بھی کئی جگہ چل رہی گرکل کہتے ہیں ہوتے گرکل شکشہ پدھتی وہ جو چل رہی ہے ہمارے ہاری دوار میں چل رہی ہے اور کئی جگہ چل رہی ہے دکشن میں چل رہی ہے وہ جو گرکل پدھتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے اس میں پڑھا ہوا لڑکے لیتا ہے نشانت ارے ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز رٹے سے دماغ خراب ہوتا ہے میں کہتا ہوں جو ایسا کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہے جب تک رٹے گی نہیں آدمی رٹے گا نہیں تب تک کہ وہ بدیا کہاں سے آئے گی اس کے پاس رٹنت بدیا پستکیش یا بدیا پر ہستے گتم دھنم جو بدیا پستک میں ہے کاپیوں میں وہ تو دوسرے کے ہاتھ میں رکھا ہوا دھن ہے معلوم نہیں کارے کالے سوٹ پنے نسا بدیا نتا دھنم ارے جب دوسرے کے ہاتھ میں دھن دے دیا معلوم نہیں کام کس میں وہ ہمیں ملے یا نہ ملے اسی پرکاسے بدیا جو ہماری جیب میں رہتی ہے جب بھاگری بدیا جو جیب میں ہے وہی بدیا سب سے بڑی بات ہے اور جو جاب وریٹیٹ کہتے ہیں روجگار مولک بدیا بالکل غلط ہے کوئی بدیا روجگار مولک نہیں ہو سکتی بدیا تو منوشی کے دماغ کو اس کہہ دے کہ اس کی بھاوناؤں کو درڑ کرنے والی ہونی چاہیے جس چھتر میں وہ جیون کے جائے لڑکا وہی پر وہ کام کر سکتا ہے رٹنے سے کیول ہمیں ایک وشہ کی بات معلوم ہوتی اور آدمی جیسے مالی جے کوئی اہم کام ہے کامرس میں جس نے مالی جے سب سے بڑی ڈگری لی ہے اسے دکانے بٹھا دیجئے بیاپار کرنے کے لیے معنی جے وہ دکان کو فیل کر دے گا بلکل وہ اس کا دیوالہ نکل جائے گا جو راجنی جتنے راجنیتک وقت ہے کوئی بھی راجنیتی میں ایم ہے کوئی بھی راجنیتی پڑھ کر گریجٹ ہوا ہے راجنیتی ایک وشہ ایک الگ چیز ہے اور راجنیتی کرنا ایک الگ چیز بن گئی ہے تو جیون میں ہمیں منوشے کو درڑا اور پکا بنانا ہے جس میں ہر جگہ وہ کام کر سکے جس میں جائے اس میں تیسری بات جو رہتی ہے کہ جب اس پرکاسے پڑھ کر نکلے گا گروکل شکشہ پدھتی سے تو اس کے من میں اس کے من میں بڑا بھاری بھاونا رہ گی دیش کے لیے دیش کے لیے بڑی بھاری اونچی بھاونا رہ گی اپنے گروکلے سب سے بڑی بھاونا رہ گی آج جو گرووں اور ششوں کا سمبند ہے دیکھ لیجئے کتنی شرم کی بات ہے لیکن اس میں اگر کہیں آدمی اپنے آپ کو شکشک بھی شکشک بھی دوشی ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہیں شکشک بھی دوشی لیکن شکشک کا کار یہ ہے پون تے اچھاتروں میں ڈوب جانا اور اسے ایسا تیار کر دینا کہ جیون کے جس شیطر میں جائے جہاں جائے وہ وہی نام کماوے میرے پتا جی بھاگشالی رہا ہوں میرے جا وصود صاحب میں بھاگشالی رہا ہوں کہ میرے پتا نے چار ورش کی عمر سے مجھے شکشہ دینی شروع کر دی تھی سوتے تھے وہ یہاں میرا گاؤں ہے جہاں میں نے جنرلیا میں یہاں شہر کا پیدا ہوا نہیں گاؤں کا پیدا ہوا چتیز گھڑ کا تو وہاں میں جو رہتا چار ورش کی عمر میں مجھے اٹھاتے تھے اور اپنے ساتھ پڑھاتے تھے اور مجھے آپ کو کیا بتاؤں جو پرانا گنیت ہے ہمارے ہاں کیا وہ گنیت مجھے پڑھایا انہوں نے سنسکت کی باتیں چار ورش کی عمر میں مجھے انہوں نے بتلائی اور آز تک مجھے ایسی یاد ہے ایسی یاد ہے آپ جب چاہیں تب پوچھتے ہیں آدھی نیند میں اٹھ کر میں بول سکتا ہوں ان ویشیوں کو تو مجھ بھاگشالی تھا مجھے ایسے پتا ملے گیان سے بھرے بھی پتا ملے اور انہوں نے اپنا گیان مجھے دینا شروع کر دیا چار ورش کی میری عمر تھی سو سو ٹھیک سے نہیں بول پاتا تھا سو کتا بولتا تھا سات کو میں تات بولتا تھا میں سات سو ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا ایک دن میرا مہن انہوں نے خوب جو سے جبڑا پکڑا کو بولے بولو سو بولو سو اور اس دن سے جو سب بولنا شروع کر دیا تو جیسے سا کے دوارہ ایک بڑا بھاری سنگھاسن بھاشا کا سنگھاسن جیسے میرے سامنے آ کر کل گیا اور کہاں کس چھے سے میں نہیں پہنچا میرے پتا جی اسی گرکل پرنالی سے مجھے سکھاتے تھے رٹاتے تھے اور رٹ کر کے میں جو وہ آج تک مجھے یاد ہے اسکول اور کالج میں میرے کام کی چیز جتنی تھی وہ تو بعد میں کام میں آئی ہو اس لیے تھوڑی بہت یاد ہے لیکن وہ ایسی یاد نہیں ہے تو کہنے کا آشہ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا شکشہ کے سمجھ میں نے آپ کو بتلایا کہ شکشہ وہی اچھی ہوتی ہے جو ہمیں سب پرکا سے دکھ درد سے مٹا سا ودیہ یا ومکت ہے کہا جاتا ہے ودیہ کا ادیش کیا ہے جاوب اورینٹر جاوب تو ملتے رہتا ہے ہمیشہ ملتا ہے ہر کوئی کوئی کیا ہر ایک کو جاوب ملتا ہے گاؤں سے گاؤں چلے آ رہے ہیں یہاں پر نوکری پانی کے لیے کہاں سب کو ملتا ہے تو یہ جو ہے سا ودیہ ودیہ وہی ہے جو ہمیں سب باتوں سے دکھوں سے دردوں سے الگ کر دے ہمارے پاس کوئی دکھ درد بھوک گری بھی نہ رہ جائے جو مجھے اس پرکا سے بتلاتا ہے وہی ودیہ ہوئے سا ودیہ یا ومکت ہے یہ میرا میرا سدھانت ہے شکشہ کے سمند میں ودیہ وہی ہے جس کے دورہ مجھے ومکتی ملتی ہے مجھے ساری دکھ درد سے چھوٹ ملا کرتی ہے مرزیہ مصود صاحب میں آپ کو ایک بہت ہی کام کی بات بتا رہا ہوں چھوٹے میں بتا رہا ہوں کی سارے بھارت کے اوپر بھی دیشیوں کا کرون ہوا تھا سدھ دسویک شتابدی سے اور اس کے اوپر ان کا عدیقار رہا ہے لیکن کیونکہ چھتیز گر سو تنتر رہا ہے آپ بہت اس کو نوٹ کرلیں اتحاس گواہ ہی ہے کہ آہ کاک ساکشی ہے گواہ ہے کہ گواہ ہے یہ اتحاس کی یہاں پر کبھی کسی کسی کا نہ تو مغلوں کا نہ دکھن والے کسی کا کبھی کسی اتحاس نہیں ہوا یہ سو تنتر رہا ہے اور سو تنتر سوچنے والا رہا ہے چھتیز گر ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت دھارمک پردیش رہا ہے اس سے دھرم پردھان رہا ہے یہ دھرم پردھان رہا ہے ادھیات کے پردیش کی روچی بہت پہلے سے رہی ہے اور یہاں گا کہ سان چار سال تک اکال میں پڑھا رہے گا نہیں کچھ ہوگا لے پھر بھی پانچے سال جاؤں یہ آسار کا بادل دکھلائی پڑے گا وہ اپنا حل مکھر لے کر کے اپنا ناکھر لے کر کھڑا ہو جائے اور یہ چار سال تک کچھ ہی اب کیا کیا رہا ہے تو جواب دیتا ہے جو دہیں وہی دہیں بھگوان دہیں تو ان مور پاس ہے وہی بھگوان کرپا کتنا بڑا بشوات اتنا بڑا بشوات سے یہاں پر دیا گیا ہے تو یہاں پر جب دیکھئے گا ہے جب شنکرہ شنکرہ چارے آئے مہان شنکرہ چارے آٹھویں شتابدی میں آئے مہان شنکرہ چارے ان کو یہی پر شکچہ دی گئی ہماری کنٹک میں آٹھ برش کی عمر میں اس کو شکچہ دی گئی اور مہان پندیت نکلا شنکرہ چارے اور اس نے بودھوں کو جو بودھوں نے یہاں پورا کا پورا بھارتوش اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا چھتیس گھڑ سے نکلا ہوا ہوا شنکرہ چارے سب کو شہیو بنا دیا شیو کی پوجہ جو ہونے چلی چھو ایک بھی بودھ یہاں نہیں ہے پریب کی بات یہ ہے بردھ یہی سے چرو ہوا بدھ دھر میں شروع ہو بھی آسطر چروع ہوا لیکن یہاں پورے دیش سے پھیل گیا سب جگہ اس کا لیکن need نہیں رہ گیا یا گے بودھ دھر نہیں رہ گیا حاک narcissist hapsاہر گاہوں میں چھتیس گھڑ کے ہر گاہوں میں مہمائی اکشر کرتا ہوں میں یہ مہامایا کہاں سے آ گئی یہاں یہںprendھی اس کی رائیپورو مہام آیا ہے رتنپورو مہام آیا ہے شکتی کی پوجا ہوتی وہاں کیسے آئی شکتی کی پوجا تو یہاں کے جتنے شاکت ہیں تنتر منتر کے ہیں مجھے بھگوان کی زیادہ پیتا جی کی کرپا سے کچھ ملا ہے تو وہ تنتر شاہ سے یہاں پر چلا اس کے بھی خوب یہاں ویشنو دھر جو رام کے اوپر اور کشنی کے اوپر آشت ہے وہ ویشنو دھر بھی خوب چلا تو یہاں کا آدمی جو ہوتا ہے وہاں بہت ہی زیادہ بھکت دھارمی اور بہت ہی زیادہ عدیاتموادی ہوتا ہے اور اس کارن کیونکہ آتما کو اپنے سامنے رکھتا ہے اسے کبھی گھوڑاتا نہیں کبھی دکھی نہیں ہوتا کھایا ہے تو کھایا ہے نہیں کھایا ہے تو نہیں کھایا ہے یہاں کا چھتیس گھڑ کا ایک سب سے بڑا آپ کو ایک بات میں بتاؤں رات کے سمجھ جب کچھ ملتے ہیں گھر سے نکلے ہوئے کچھ دو چار وقتی گاؤں میں تو ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہاں ساگ کھائے دیکھئے ان کے بولنے کا ڈھنگ مل رہے ہیں آ رہے ہیں اب ایک دوسرے کہاں ساگ کھائے تمہارے ہاں کونسی ساگ بنی تھی یہ ساگ کہنے کے ساتھ ہی وہ کھایا ہے کی نہیں کھایا ہے اور کھایا ہے تو بھر پیٹ کھایا ہے کی نہیں اس کے ہاں کس پرکار سے کھانا بنا تھا معلوم ہو جاتا تھا کس پرکار سے یہاں کے آپسی سممندھوں میں ایک دوسرے کے پرتی ساہتہ کی بھاونہ تھی اگر تھوڑا بھی اندیشہ ہوا کی نہیں کھایا نہیں ہے چاہے جس کے ہاں نہیں ہے تو بالکل اس کے لئے پورا گاؤں کھڑا ہو جائے گا اسے دینے کے لئے یہ آج بھی بدیمان ہے میرے گاؤں میں جاں میں پیدا ہوا تھا آج بھی یہ بات ہی ہے یہ پوچھنے کا ڈھنگ ان سے ملنے کا ڈھنگ سب سے بڑی بات ہے اگر کہہ دیا کہ آپ ساگ بنی موریہ نہیں ہیں تو بس سمجھ جائے کہ وہ گریب ہے نہیں کھایا ہے وہ کہے گا نہیں موریہ دار بنی سے آؤ کر بھاجی بنی سے اب پھر سب اچھا ہے ٹھیک ہے بہت خوش اس پرکار سے پوچھنے کا ڈھنگ ہوا کرتا ہے چھتیس گڑھ کا ایک دوسرا جو سب سے بڑا سب سے بڑا آپسی سمبند ہے وہ ہے ایک بدنا جوارہ بدنا مہا پر ساتھ بدنا یہ بدنا ارے آپسی بھائی میں جتنا پریم نہیں ہو سکتا دو جہوارہ بدنا میرے ایک جہوارہ تھا میتر بھائی پریم سے میں تھا ایک جہوارہ پھول بدنا تھا میرا پھول بھائی تھا یہ جو اس کے جتنے ناتر سیدان ہیں چاہ 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 ہوں ماما ہوں نانا ہوں سب کے سنگ میرا رشتہ ہے وہاں شادی ہوگی تو مجھے بلائی جائے گا میں جب تک نہیں ہوں وہاں شادی نہیں ہو سکتی میں اپنے گھر میں بھلے ہی پڑایا ہوں لیکن ان لوگوں کے لئے میں یہ جو بدنے کا ہے یہاں پہ ساتھ بد آ جاتا ہے یہاں پر جو اچھتیس گھڑ کی اپنی وشیشتہ ہے پریم بھاؤ اتنا ادھیک اپنت تو ہے چھتیس گھڑ کی تیسری وشیشتہ جو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اتنا بھکتی بھاؤ ہوتے ہوئے بھی کرمت ہے یہاں کا آدمی یہاں کی اسنیاں یہاں کی مہلائیں جتنی کرمت ہے پورے دیش میں میں کہہ سکتا ہوں میں اسے کہہ سکتا ہوں گوچنا کر سکتا ہوں کہ ایسی مہلائیں ایسی کرمت مہلائیں کہیں پہ بھی نہیں بلیں گی چھتیس گھڑ کی مہلائیں ہیں خوب کام کرتی ہیں اور بڑے پریم سے وہ رہتی ہیں بڑے ہنس مکھ رہتی ہیں تو اس پرکاس سے چھتیس گھڑ چھوٹا سا ہے لیکن ہردہ ہے بھارت کا ہردہ ہے بھاؤ پردھان ہے یہاں اور اس میں سب سے زیادہ وشیشتہ ہیں میں چاہتا تھا گریبی میں بھی کس پرکاس سے خوش رہنا اور کس پرکاس سے جیون کو چلانا یہ سب سے زیادہ اچھا جانتا ہے میرے چھتیس گھڑ کا کسان میرے چھتیس گھڑ کا گریبات بھی جانتا ہے اس کو معلوم نہیں کیوں کس پرکاس اس کے میں تم گریب ہو تمہیں وہ ملے گا تمہیں اب جانے دیجئے راج نیتی نہیں آنے چاہیے بات میں راج نیتی نہیں آنی چاہیے لیکن اتنا میں بتا دوں کہ میرا یہ چھتیس ہر پرکاس سے سمپن ہے اوپر میں منش جتنا جتنا سمپن ہے اچھا اسی پرکاس جمین کے نیچے ارے کونسا ناج یہاں نہیں ہوتا کونسا رتو یہاں سے پیدا نہیں ہوتا کونسا جل گاؤں گاؤں میں جل کیسے نہیں آسکتا سب جگہ یہ چھتیس گھڑ کی چیستائیں ہیں اس چھتیس گھڑ راجی کو بنانے کے لیے نائنٹین نائنٹی ون سے انیس سو انکانوے میں گاؤں سے آیا ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں چلا گیا تھا گاؤں میں ہی رہا انیس سو انکانوے میں یہاں سے لوگ گئے میرے پریب بہت سارے پریب میرے چھاتر گئے میرے مطر گئے سب کوئی ایک پرکاس سے باڈی لیو اٹھا گیا نہیں آپ کے بینہ رائپور ہم لوگ سونا لگتا چلیے آ گیا چپ نہیں بیٹھا انیس سو انکانوے سے لے کر چھتیز گھڑ راج بنانے کے لگا رہا انیس سو انکانوے میں جس سو انکانوے میں جس سو انکانوے ایناؤنس ہوا لوگ سو ہوں اس میں ہم لوگ وہیں تھے گولی کھا رہے تھے سب ہماری شریمت ہی بھی گئی تھی ہمارے سب کوئی گئے تھے اور ہجار وادوی گیارہ ہجار جو نے ہم لوگانے کے رفتاری وہاں پر دی تھی چھتیز گھڑ راج کے بنانے کے لیے تو مرزا مصور صاحب میں یہ کہوں گا کہ چھتیز گھڑ کی جو وشیستائیں ہیں ان وشیستائوں کو ابھی دیش نے نہیں سمجھا ہے ان وشیستائوں کو ابھی اوجاگر کرنا ہے بہت سارا کام کرنا ہے چھتیز گھڑ کی وشیستائوں کو لے کر میں نے اس پرکار کی تین پستکیں شروع میں جب میں پروسر تھا تو ایک سامان ہندی ہم لوگوں میں چلتا تھا کہ انہیں آپ چاہے انگریجی پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کو سامان ہندی جاننی ہوگی ہندی میں آپ کو بات کرنا جاننا ہوگا تو یہ سامان ہندی کی ایک پستک ہوا کرتی تھی جس کو کی میں نے سمپادت کیا ہے میرے اور دو ساتھی تھے میرے ان کے سنگ میں نے سمپادت کیا ہے وہ سامان ہندی کی پستکیں ہیں دو پستکیں ہیں جنہیں کی بخشی جی آدرنی بخشی جی پدو لال پنہ لال بخشی چھتیز گھڑ کے شلاکہ پروش سریشت پروش گیا نہیں پروش ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دو پستکیں میں نے سمپادت کی ایک نو پرسون ہے ایک نبندہ ولی ہے ان دونوں کو میں نے سمپادت کی بہت خوب چلی خوب انیورسٹی ٹیم چلی یہ تین پستکیں چھاتلوں کی درشتی کو میں رکھ کر کے میں نے تیار کی ہیں اور باقی پستکیں جو لکھی ہیں میں نے نو پستکیں ہیں میری پرکاشت پستکیں دو پستکیں تو بہت ہی جیادہ بھی حال کی ہیں جو کی ادھیاتم سمبندیت ہے سادھنا کی پتھ میں ابھی حالیہ پرکاشت ہوئی ہے اور بھی دو تین پستکیں ہیں سب ایک میں دیو ناغری تنتر ہے بہت اچھا ہے یعنی تنتر ودیہ میں دیو ناغری جو لیپی ہے ہماری وہ کیا کم کرتی ہے اس کے بارے بہت اچھا لکھا گیا میرے سمدھی جی نے یہی پر اسی چبھترے میں ہمارے شادی کے پچاسے ورشگارت کا خوب اتھو منایا جا رہا تھا تو اس کو انہوں نے پرکاشت کر کے بٹو آیا تھا میرے سمدھی جی نے بشیدنا تھا کرو بڑے بھاری بدوان بیکتی تھے ان کے دوارہ وہ پستک ہوئی دیو ناغری تنتر اس کا نام ہے پھر میں نے اسی پرکار کی ایک پستک میرے نیواند کی پستک ہے ایک بات بتاؤ آپ تو جانتے میرے اسٹوینٹ رہے ہیں بہت اچھے اسٹوینٹ رہے ہیں گیانی اسٹوینٹ رہے ہیں کہ میں نیواند بہت پسند کرتا تھا اور نیواند کو آکار میں سمسلا تھا جیسے مانوی جیسے مانو کا ایک بٹے آٹھوان حصہ سے روتا ہے سارے گیان سے بڑا ہوا اسی میں سب کچھ ہے آنک ہے کان ہے ناک ہے سوچنا بچار اور پھر اس کے بعد یہ دھڑ ہے اور دوٹھوں پیر ہوتے ہیں اسی پرکاس سے نیواند ہوا کرتا ہے جو جیون کو بلکل جیون کے پرتروک کو دکھایا کرتا ہے اس نیواند کی پستک کا بہت بڑا میں نے لکھا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے میرے بہت بڑیا نیواندوں کا آج تک وہ آتا ہے سب جگہ پڑھا جاتا ہے بہت اچھا اس کا بہت نام ہوا ہے اس کے بعد اور بھی پستک ہیں جس میں نیواند بھی ہیں ایک میں نے دکھا ہے گروکل کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہمارا چھتیزار سکھا کا کینڈر بھی رہا ہے بہت پہلے بہت پہلے سکھا کا کینڈر بڑے بڑے جو ودوان ویکتی تھے وہ یہاں کے گروکل چلایا کرتے تھے ایک ادھار دوں اگر کہیں آپ کے پاس سمجھ سننے کے لئے سنیں آپ یہاں کا جو راجہ تھا ہران نیناب راجہ کا لڑکا ہران نیناب وہ کہیں جا رہا تھا اسے راستے میں دیکھا یہ مونی آ رہے ہیں سکیشہ بڑے بڑے اقبال تھے ان کو سکیشہ کہا کرتے تھے سکیشہ مونی آ رہا ہے تو اگدم اتر گیا گھوڑے سے اتر گیا پرنام کیا اور پوچھتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے مونیور مجھے ایک بات بتایا ایک میں بہت چکریں پڑا ہوا ہوں بہت سوچتا ہوں اترنے مل رہا ہے پوچھو کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا سکیشہ نے تو ایک جواب دیتا ہے ہران نیناب کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے منوشے سانس لیتا ہے سانس کھینچی کس نے اسے باہر نکالا اب باہر گئی سانس پھر کون اسے بیتر لاتا ہے کونسی ایسی پرکریہ ہے جس کے دورہ منوشے سانس لیتا ہے چھوڑتا ہے کون اسے کھینچ کر کے بیتر لاتا ہے کیوں نہیں وہ سانس باہر کی باہر رہ جاتی ہے ارے ہوا چلی 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 کہیں نکل جاتی کیا لوٹ کے آتی کیا تو اس سانس کیسے بیتر آتی ہے اور کیوں اس پرکاس یہ پرشن کیا تھا ہران نیناب نے بہت پہلے آج سے اب کتنے ہزار سال پہلے کی بات کہیں اتحاس مون ہے اس میں موک ہے اتحاس نہیں بول سکتا بہت پرانا ہے تو اس نے پوچھا تھا ہران نیناب نے پوچھا تھا سکیشہ سے مجھے اس کا جواب دیجئے کہ سانس گئی ہوئی سانس پھر کیسے لوٹ کر کے آتی ہے اس خیر اس میں اتر تیار نہیں تھا وہ ایسے تھک کر کے جاؤں گا یہ نہیں کہا میں جھوٹ نہیں بولتا ایک سال کے بعد تم یہی پر ملنا اور میں یہی پر اتر دوں گا سال بھر میں وہ ایک تھے یہاں پر بہت بڑے مونی سے جن کا کی گرکل تھا چھتیز گھر میں ان کے پاس گیا سال بھر دک ان کے پاس راہ لوٹ کر کے آیا بولے کہ کیول یہ جو اتر دیا اس نے سال بھر کے بعد اتر دیا ہران نیناب کو راج کمار سنو تب تک راجہ بن گیا تھا کہ راجہ ساہر سنو وہ جو ہے کیول مرشانس نہیں لیتا رکشوی سانس لیتا ہے یہ سمدھروی سانس لیتا ہے یہ پرچھوی سانس لیتی ہے سب سانس لیتی ایک سانس دوسرے کام آتی دوسرے سانس ہمارے کام آتی پیڑ جو ہمارے ہم چھوڑتے ہیں اس کو پیڑ لیتا ہے پیڑ جو چھوڑتا اس کو ہم لیتا ہے آکسیجن چھوڑتا ہم لیتے ہیں ہم یہاں سے سی او ٹو کاربون اکسائید چھوڑتے ہیں وہ لیتا ہے وہ اپنا پن پاتا ہے ہم اور اس پرکاسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور ایک دوسرے سے سمپرگ بنایا ہوئے ہم چل رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں آپ کو جب مہاتمہ گاندھی تھے تو مہاتمہ گاندھی کے بہت بڑے مدر تھے جنہوں نے انو بم بنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اسی پسٹک کو جس میں یہ لکھا ہوا ہے اسے پرشن اپنشت اپنشت کا ہے یہ جو میں وتارہ ہوں اپنشت کا ہے تو اسی اپنشت سے میں نے پایا ہے اور میں نے پرمانو بم اور پرمانوں کا میں نے عوشکار کیا ہے جس کا عوشکار کے قارن مجھے سارے سنسار میں یش ملا ہوا ہے تو کہنے کا آشہ یہ ہوا چھتیز گھڑ میں اتنی بڑی ویدیا کا کیندر اتنی بڑی ویدیا اور سب کچھ سی کی اس کے دیکھر آشن معلوم ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا قارن یہ ہے بھاگوات تو نہیں لیکن اور سب پرکار کی جو ہے ویدیا اور پوجہ کی باتیں رہتی ہیں پتا جی ہمارے جو تھے گھر ہمارا دھار میں گھر ہے جانتے ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں لگوا ہے تین سو دن کھالی پوجہ پاٹ یہاں ہوتے رہتا ہے اور پوجہ پاٹ کے لیے ہر ایک کے لیے بتایا گیا ہے وہ پوجہ پاٹ کی پستک ہے اس کو گھر میں ہی کوئی بہاں سے پانڈت نہیں بلائے جاتا تھا گھر کا ہی ویقتی اسے پڑھتا تھا پتا جی رہے پتا جی پڑھے پھر اس کے بعد میرا کام تھا ماتا جی کو سناتا تھا شیمتی کو میں سناتا تھا اپنی بہنوں کو میں سناتا تھا بڑا اچھا تھا اور اس میں جو کچھ یہ سب کے بعد میرے پاس جب سمجھ پچھتا تھا تو پتا جی کے کارنی میں سنسکت میں میں کیا ہندی میں میں کر کے میرا کام چل رہا تھا پتا جی نے کہا جب تک سنسکت میں میں نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں بدعا نہیں مانتا میں نے کہا اچھے دوات دیجئے اس میں ہی کروں گا کر لیا نام ہوا کوب تو سنسکت میں ہونے کے بعد پتا جی نے کہا اس کا اپیوک کرو تم مجھے بھاگو سناو دیوی بھاگو سناو مجھے پتا جی نے کہا مجھ سے یاد ہے کہ یہ بڑے بدعان بہت بڑے بدعان میری پتا جی نے کہا مجھے تم دیوی بھاگو سناو اسی گھر میں وہ ورندہ جو دکھ رہا ہے اس ورندے میں پتا جی بیٹھتے تھے یہاں پر میں کالیج سے آنے کے بعد میں بیٹھتا تھا ان کو سناتا تھا ماتا اور پتا ایسے ہاتھ جوڑ کے میں سا انہوں نے بیٹھتے تھے کیونکہ میں ہوتا ہے ویدبیات کے روپ میں تھا یعنی جو آدمی سناتا ہے بھاگو سناتا ہے ویدبیات کے روپ پہ ہوتا ہے تو پتا جی نے مجھے آشروعات دیا بیٹے تم جہاں بھی رہو گے جس پرکار سے رہو گے تمہارے یا گیان تمہارے آگے چلتا رہے گا یہ میری بڑی بہن تھی ماتا کی سمانی تھی ان کی کوئی سنتان نہیں تھی مجھے بیٹا ہی مانتی تھی میری بڑی بہن انہوں نے بھی اس کے بعد کہا تم اممہ کو سنائے ہو چھتی دیڑی بولتی تھی تو اممہ نے سنائے ہے ککا لبا نے پتا جی کو سنائے ہے تو محب سنا تو میں ان کو بھی سنایا میری اپنی بڑی بہن کو سنایا میری یہاں پر لڑکی ہے لڑکی نے ابھی حال ہی میں کہا میں بھی سنوں گا میری بہو آئی ہے بہت گیان سے بھری بھی میری بہو ہے وہ بہو ہیں میری دونوں تو وہ دونک دونک کہنے ہیں ہم بھی سنیں گے بابو جی آپ سے تو کہنے کا آشاء یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بڑے پریم سے مجھے سیکھنا چونکہ اس کے لیے بولنے کے لیے بتانے کے لیے مجھے دیکھنا بھی پڑتا تھا تو ایک تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں سکھک کے روپ میں اور ان کے روپ میں مجھے سکھک سفر سکھک کس نے بنایا آپ نے میرے چھاتروں نے بنایا ہے چاہے وہ گویندال وہ رہا ہوں چاہے وہ ہری تھاکور ہوں چاہے وہ میرے بڑے بڑے چھاتر جو ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس پرکاس سے گیان سے بھری بھی میرے چھاتر تو ان سے بڑھ کر مجھے اپنا گیان دینا پڑتا تھا اس لیے ان کے لیے مجھے بہت ہی زیادہ پڑھنا اور کہاں کہاں سے نہیں لیبری سے دھونکر نکالتا تھا میں اور دھونکر نکال کر پڑھ کر ان کی جگیاں سا کوئی شانت کرنا میرا کام تھا ایک بات کبھی آپ نے پوچھ دی مجھے کلاس میں تو میرا یہ کرتا بھی ہوتا تھا کہ اس کا جواب میں دوں میں تب ہی شک شک ہو سکتا ہوں جبکہ میں اس کا جواب دوں تو جہاں سے ہی ہوئی گواتو ناکپور میں چار آنک کتاب تھی نہیں ملتی تھی کہیں تو ناکپور گیا تھا ناکپور کی لیبریری وہ پستکتی ہو تھے پڑھ کر کے آیا اور پڑھ کر کے آ کر کے ہاں اس چھاتر کو جب سنتوشت کر لیا جب اس نے کہا ہاں سر اب مجھے معلوم ہو گیا ٹھیک ہے تب مجھے سنتوش ملا تو کہنے کا آشاء یہ ہوتا ہے مرزا وصول صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھاتر جو ہوتا ہے گیان پپاس ہو کر گیان کا پیاسہ ہو کر کے آتا ہے اور میں شک شک اس پیاس کو دور کرنے والا ایک ہوا کرتا ہوں جب تو اس کے پیاس کو دور نہیں کیا تو کس کام کام میرے شک شک ہونا تو ایسے ویکتی تو ملیں کیوں نہیں ملیں گے بھاگشالیتہ میں کیسے نہیں ملیں گے میرے پتا جی پہلے ایسے پتا جی بھگوان بہت کم لوگوں کو ایسے پتا جی دیے ہوں گے جو گیان سے بھی بھرے ہوئے ہو اور ساری کرمتا اتنی کرمتا تھی میرے پتا جی اتنی کرمتا تھی میں کیا بتاؤ ایم 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 وہ سوئے ایم ایم جس کو کہا کرتے تھے سوئے ایم ایم اے اس وقت انہوں نے میرے نانا جی جب بھر کی خوج میں جا رہے تھے میری ماں کے لئے وہاں روڑ رہے تھے تو وہ انٹرونو لیا کرتے تھے اور انٹرونو میں میرے جو پتا ہے جو سوئے ایم ایم اے فائنل میں پڑھ رہے تھے سرو اس سے شعبیت ہوئے تب ہی ان کو انہوں نے اپنا دعواد بنایا میرے پتا جی اتنے بڑے ویدوان تھے تو بدیا کو وہ اس پر کا سوچتے ہیں لیکن کھیتی کرنے میں ارے پورا گاؤں جو ہے یہاں پر انہی کا بسائیہ ہوا ہے کوئی نہیں تھا اس گاؤں میں کوئی نہیں جاتا تھا کانٹا اور کیچوڑ پرصدا کہتے ہیں میرا جنب وہی ہوا تھا میری ماں نے کہا کہ یہ شہر میں نہیں بچہ جو ہوگا وہ گاؤں میں ہی ہوگا گاؤں کی اس کو گاؤں میں پیدا ہوا تھا تو وہ گاؤں پر صدا جو ہے میرے پتا جی کے بسائیہ کر وٹ تھا پھر اس کے بعد اپنے گاؤں کو اپنے تقسیمیت نہیں رہا ماتو دونوں ہاتھ گاؤں بڑھے ناؤں میں انلیچے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ سے انلیچتے سب کو دیتے تھے تو مجھ کو انہوں نے وہی ایک پتا میرے سب سے بڑے پروہاوشالی بیقتی میں تو ان سے بڑھ کر کوئی دوسرے نہیں مانتا میرے گروہ یوگا نندم یوگا نندم نے مجھے بی اے میں تو تین ہی بشائے لیتے ہیں اس میں بی اے تک ہی تھا اے میں کرنے تو میں جولپور گیا تھا رابرشن کالیسی یا میں کیا تو یہ جو بشائے سے تین ہی تھے بشائے میرے لیکن وہ انہوں نے مجھے فلسفی سکھائی مجھے انگلیش میں اور نشنات پندیت بنایا انگلیش میں انہوں نے اور بالکل انہوں نے جو ان کے پاس جتنا گیان تھا اسے اور وہ کبھی تھے بہت ہی اچھے کبھی تھے بڑے اچھے کبھی تھے انہوں نے پورے سنسار کو ایک پرکا سے نرتکی کا نرت مانا ہے کیسے ایک نرتکی آتی ہے اور نرتک کرتی ہے ایک ڈانس ڈانسنگ گرڈ ساری کے ہے یہ سنسار اور اس میں کس پرکا سے ڈانس چل رہا ہے جیون کا وہ انہوں نے بتایا ہے نرتکی وہ کبھیتہ ان کی ان کی ایک انگلیش کی پستک تھی کبھیتہوں سے فراغمنٹس آف ہارٹ اس کا نام تھا فراغمنٹس آف ہارٹ حردائی کے ٹھکڑے سنسار فراغمنٹس آف ہار وہ انگلینڈ میں چھپی ہے انگلینڈ میں چھپی اس پریس میں وہاں چھپی ہوئے انگلیش کی کبھیتے وہ وہ ہندی کی کبھیتہ کرتے تھے وہ کیا کتنے آندھر میں تلگو تھے اسے تلگو میں کبھیتہ کرتے تھے گیان سے بھرا ہوا وہ ویقتی میرے آدر سے ہیں اس کے علاوہ اب نام نہیں لیکن میرے شکشک ہونے پر میرے جو چھاتر ملے ارے ایسے چھاتر ملے میں کیا بتاؤں میرے چھاتر پہلے دن فرس بتا رہا ہوں میں جب نائنٹین فیفٹی میں پروسٹر ہوا لیکچرر ہوا کالیج میں میں گیا جب پڑھانا شروع کیا تو مجھے ریگنگ شروع کرتی لڑکوں نے ریگنگ لڑکوں کی دیرگی ہوتی ہے لیکن لڑکوں نے پروسٹر کی ایک نیا کیونکہ جس کلاس کو میں پڑھانے گیا اس میں میری گروہ پہلے پڑھا رہے تھے اب وہ چلے گیا اندھرا بیشو دیالے میں ہیڈا ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہیڈرا بیشو دیالے میں تو میں ان کی جگہ میں پانٹ ہوا نیا نیا چھوکرہ میں لیکن وہاں گیا پڑھانے کے لیے تو ہاں کرنے آواز ہونے لگ گئی تو میں نے کہا میں بلکل نیراتھوں کو چھوڑ دوں پڑھانا یہ سب نہیں لیکن وہ دونوں آئے جو لڑکے دونوں تھے وہ دونوں لڑکے جو سب سے زیادہ بھی مجھے ڈسٹر کر رہے تھے تو دونوں آئے مارننگ میں دوسرے دن ارلی مارننگ میں یہیں ہی تھی گھر میں گولے سر رہگنگ کا مطلب جانتے ہیں نا چکھنا کرنا جو اوڑ کھاور لکڑی رہتی ہے اسے جب بڑے ہی چکھنا خور ریندہ چلا چکھنا تو وہی چکھنا ہو گئے آپ آپ یہ نہیں سمجھے گا ہم لوگ آپ کے ورد ہم تو آپ کے سٹوڈنٹ ہیں بڑے پریم کے سٹوڈنٹ ہیں آج آئیے آپ پڑھائیے اور سچ بتاتا ہوں راد بھرت میں جگہ تھا کبیر داس کا جو ہے نا جینی جینی رے بدریہ جینی جینی رے چدریہ کہے کے تانہ کہے کے بانہ کون تانہ سے بینی چدریہ انگلہ پنگلہ تانہ بھرنی سکھمن تار سے بینی چدریہ سو چادر نرم نہیں اوڑے اوڑ کے میں لیکینی چدریہ اس وہی پدلے رہا تھا وہ پدلے نیوے گھر بڑا رہا تھا دوسرے دن جب میں گیا ہوں یا ایسے دہنگ سے بولا اتنے دہنگ سے کہ وہ لڑکے واہ واہ وہ سب کے سب میری چاہد بی اے فائنل کے تھے چتریز گھڑ کالیج کے بی اے فائنل کے تھے آپ بھی پوچھے گا نائنٹین فارٹی میں جب میں گیا تھا وہاں پر نائنٹین فیفٹی میں جب میں پڑھایا تھا ابھی تک یاد ہے یاد کرتے ہیں ارے سر آپ اس پرکاس سے کھڑے تھے اور جو آپ بول رہے تھے لگتا تھا جیسے کوئی بریسپتی اپنا جان کا اپدیش دے رہا ہے اس پرکاس سے بول رہے تھے تو انہوں نے مجھے استھاپیت کر دیا تو میں ان شکشکوں کو اپنے میں شکشک روپ میں یا آدمی کے روپ میں استھاپیت ہوا اس میں میرے چھاتروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور دو ویکتی تو میرے پرم پوجی ہے ایک تیسرے ویکتی اور ہے جنہوں نے پرچاری کے روپ میں مجھے سفل میں آیا چھتری دیوڑ کالیج کے اور 43 اسٹوڈنس کے اور 43 چھاتر تھے اور چھے لاکھ کرجہ اس کے اوپر تھا کالیج کے اوپر چھے لاکھ کا کرجہ تھا اور جب چھوڑ کر گیا تو تین ہجار اسٹوڈنٹ تھے چھتری دیوڑ کالیج میں اور ایک کروڑ کیسی سمپتی تھی کیسے ہوا یہ پرچاری کے روپے مجھے شکشا کس نے دی تو میں دو کالیج بھی کھولنے کا مجھے بھگوان کی دیا سے اوسر ملے ہیں دو کالیج ہیں اس میں ایک ڈونگر گڑکا کالیج ہے اس کالیج کے جو ادھیک چھے جو تھے جہن تھے اری کتنا بڑیا کتنا ایشو لیچ تھے کالیج کی لڑکوں کو یہ اپنا پتر اپنا سمطان سمجھتے تھے وہ اس پرکاس سے تھے کہ انہوں نے مجھے پرچاری کے روپے پرچاری کوئی بنایا مجھے وہاں سے لوٹ کے آیا میں پرچاری کے روپے یہ ساپیت ہوا 1969 میں اور پھر اس کے بعد سترہ ورشوں تک میں پرچاری رہا بڑا سفل پرچاری مانا جاتا ہوں کلپتی بھی رہا تین سال بہت ہی اچھے دھنگ سے کلپتی یعنی آپ سمجھ لیجے کہ میرے کلپتی تو میں اتنے سارے ایگزامنیشن ہویا اتنے اچھے دھنگ جگدلپور کا سنٹر میرے اتنا بڑھی آپ بنا ہوا تھا میں کیا بتاؤں کہا تھے آپ کلپتی یہیں رائیپور میں تھا بتائیں گے واللوہ چاری وشوی دیالے نام تھا اس کا اور جو یہ جو صدر بازار ہے نا صدر بازار میں جو بھری ایک بھون ہے آج کروڑوں روپے بھکرہ ہے وہ اسطان بھکرہ کالی ہو گیا ہے وہاں پر ہم لوگوں کا وشوی دیالے لگتا تھا وہاں محل میں ہی وہ کالیج چلا کرتا تھا اور یہ جو ٹوری ہٹری ہوا ایک ٹوری ہٹری بچوں کی ہٹری یہ کیا ہے آپ آپ چھتیز گھڑی سنے کے من ہوتے چھتیز گھڑی سنے بڑا اچھا لگتے چھتیز گھڑی بڑا اچھا لگتے ٹوری ہٹری بتاؤں ایکار بناوٹ رائیپور کے پہلی بناوٹ پرانی بستی پرانی بستی ہے مہامایہ اس طرف کلہ ہے رائیپور کے کلہ ہوئے آہ چارہ طرف کھائی ہے جو بڑا تالاو ہے تو یہ تالاو چارہ طرف گیارہ تڑھیہ تو گیارہ تڑھیہ آہکر کھائی ہے آہو بیچ میں وہ ہے کلہ رائیپور کے کلہ اوکر بات دو وہ ہیں کلدیوی ہیں تو انہیں مہامائی مہامائی ہے اوکر بات مہمائی کے بعد آپ دیکھئے ہو کہ تین لائن بنے ہیں ایک باون پارا ایک بنیا پارا ایک کائس پارا پہائے لکھائے گیان کے بعد بنیا پارا پیسہ روپیہ دھلوت کے بعد اور کائس پارا حساب کتاب لکھے کے بعد اکربار آڑا ہے یہاں پر راؤت ہے یہ پارا ہے پتھر را پارا ہے گونڈ پارا ہے تو ستنانی پارا ہے سب کام کرنے والوں اور پھر چار سب سے تعلاب ہے ایک پرکار سے سرکھتی ہے پرانی بستی تو پرانی بستی میں اب ایک باجار بھی ہونا بینا باجار کے کچھے بستی ہو جائے بہت حسن چیز چاہیے تو یہاں چھوٹے سے باجار چوری ہٹری چوری وہانے بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں بیٹھتی تھیں ساکھ سبجی لے کر سامان لے کر بیٹھتی تھیں اور ہم لوگ سب جاتے تھے یا جو بھی یہ ہے وہاں سنے جاتے تھے لیتے تھے اور وہاں سے آتے ہیں چوری وہانے چھوٹی ہٹری وہانے بازار چھوٹا سا بازار یہ مطلب تو وہاں پر سب پرکار کی چیزیں مٹھائی کے ایک دکان کرانے کی ایک دکان سبجی کے ایک دکان منہاری کے ایک دکان اس کی ایک دکان مندر بیچوے ایک ٹھو مندر بنا ہے مندر میں سب سامان رکھا پھر جتکا بھی جاتے دن بھر وہاں آدمی بیٹھے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے دیکھا تھے کہ یہ بہت سستہ ہے یہ سستہ ہے سستہ ہم لے وہ اور اس کے بعد ہمارا سب سے زیادہ دھناٹ جو ان ہیں بہت زیادہ دھنوان رہین ہیں کامتہ داؤ جو ان کالیج لے چھتیز گڑ کالیج لے ایک لاکھ روپے کے دان دیں ایک بات پر دان دیں چھتیز گڑ کالیج کی کھولے کے پیشے کی تیہاس ہے روی شنکر سکل بھی کھولنا چاہتے انہیں مکش منتری کے روپے نہیں کھولی نہیں کھولی اس کالیج کوئی پیشہ ہوسہ نہیں دیں وہی آدمی سے جو پانچ روپے روپے شنکر شکل جی لے وہی آدمی جب یہاں گئیں ان کے پاس یوگانہ دم گئیں تو ایک لاکھ روپے دیں تو وہ آدمی جو ان رہے تو بڑا بھاری آدھیاتمی بڑا دھارمک آدمی رہے کامتہ داؤ کامتہ سات اگروال وہ جا کے شام کے بیٹھ جائے وہاں مندر کے مندر بیٹھے رہے اور دیکھت رہے کہاں وہ ہٹری میں کھا کھا چیز ملتے یہ بھاجی ہو بھاجی ہو بھاجی سب کون کون آخری میں جب بچ جائے جے کرپاس جانتے ہیں ارتی بجار کے پرہ کمار کہتے ہیں ارتی بجار پرہ کمار جب ارتی بجار بجار ختم ہوتا ہے تو پرہ بانے ایک دوسرے جو پرہ میں رکھا ہوا ہے سامان وہ سامان لبیت جو انہیں پونے دان میں بیچے جائے تب وہ آدمی جو ہے ایک کونتہ داؤو اترتا تھا وہ کس سے بات کر کھت کھا ہم دے وہ ہٹری بھاجی لیا تو بولے ڈیڑھ پیسہ میں دے ہوں تو بولے ایک پیسہ دے ہوں ایک پیسہ دے اپنی دھوتی کے خونٹ میں آدم باندھے کندے پر لٹکائے ایسے ہم لوگ وہاں پر سارے جو بھی کھر تماشا ہوتا تھا دیوالی کے بعد سب کے سب داؤو لوگ وہی پر دیوالی بنا ہوئے وہ پھٹا کے چلتے تھے میں کیا بتاؤں جگنات مندر سب سے بڑا رت یہاں کا نکلتا تھا وہی جگنات مندر سے نکلتا تو وہی سامنے ہٹری میں ہے کپڑا بازار وہی کا سب سے سستہ چنری اونری مل رہی بچوں کی جو یہ منیہاری کے دکان سب سے اچھا وہی ملتا تھا یادگار تو کئی ہیں لیکن ایک ٹھو بتا دینا میں اچھا سمجھتا ہوں یہاں پر آپ نے بہت اچھا پوچھا مجھے کبیر سمان ملا کبیر کے اوپر میری جو باتیں تھیں بہت اچھی تھیں اور کبیر سمان مجھے بھوپال میں ملا بھوپال میں دگوی جائے سنگھ تھے اس میں مکھے منتری اور مکھے منتری نے انہوں نے دیا مجھ کو بہت بڑا کبیر اب مجھے سور سے آکر تک کوشا کوشے وستروں سے سور سے لے کر وہاں تک اور پھر کوشے وستروں سے میں مجھے پہنا کر کے وہ جانے کے لیے جب مجھے اور سب نیچے اکھا تھے مجھ سے کہا چلو اوپر بیٹھیں گے اور وہاں کہا کہ ہم اور آپ بھائی ہیں میں نے کہا دیگوی جائے سنگھ مکھے منتری میں سادھارا شکشہ کیسے بھائی بولے آپ کے بابا آپ مور بابا شکشہ دیئے میرے بابا نے ان کے بابا کو گروہ منتری دیا تھا میرے گھر میں بیجائے راگہ گھوڑ کی بات ہوتی تھی میں نہیں جانتا بیجائے راگہ گھوڑ یہ نہیں کیلئے آسد تھی دیگوی جائے سنگھ کی بولے میں نے وہاں پر پایا ہے جو کچھ بھی گیان ہے مجھے وہاں سے ملا ہے آج میں آپ کا جب سممان کر رہا تھا مجھے اچھا لگا بہت ہی گیان کی بات ہے دوسری بات پٹنا میں ہوا تھا مہا سمیلن تانتر سمیلن تو گیان تانتر مارتند تانتر مارتند مہنے سنتر کا سوری بہت بڑا ہوا اور انتیم سممان جو میرا بہت بڑا ہوا اسے تب ہوئی رہا ہے آپ لوگا ہمیشہ یاد کرتے ہیں سب سے بڑا سممان دو ہزار سال کا ملینیم ملینیم سممان جو ہوا دلی میں ملینیم سممان دو ہزار سال کے انت میں ہوا تھا میرے پاس ہے وہ اتنا بڑا بابیچہ لکا ہے جو مجھے دیا گیا ہے وہ سممان دیا گیا ہے ایسا ہے محسوس صاحب جو ہے بہت بیچت سی بات میں آپ کو سنگ شیپ میں بتائیں گے بتانا چاہوں گا بہت ہی عجیب سی بات ہے ابھی مجھے ایک سترہ تاریکوں میرا بھاچن ہے اس میں ریڈیو میں ریڈیو میں مجھے بلائیا گیا ریڈیو میں میرا بھاچن جائے گا اب تو پڑھ سکتا نہیں اس لیے مشکل ہوتی میرا پڑھے گا کوئی دوسرا پڑھے گا صبح مارننگ میں ہے تو کی کرم پردھان وشو رچی راکھا جو جس کرائی سو تس پھل چاکھا یہ سنسار کیا ہے کیشب کہی نجائے کا کہی تلسی دارچی کہتے ہیں کیشب کہی نجائے کہی دیکھا تا تا وہ رچنا آتی وچے تا سمجھے ماں نہیں من رہیے یہ جو سنسار بنا ہے کیسا بنا ہے اڑے بڑا دودھ سنسار رنگ رنگ گئے کہتے ہیں اسے ہمارے شنکرا چار جی کہتے ہیں کہ برحم ستیم جگن میتھیا ہے جگن میتھیا ہے اور برحم ست ہے جو برحم دکھلائی نہیں پڑتا وہ ست ہے وہ بھی ہے ہمارے بلووچارجی کہتے ہیں برحم ستیم جگن ستیم دونوں دونوں ست ہے لیکن ہمارا جو یہ ہے جو تیسرا جو ہمارا یہ ہے ہمارا جو گیتہ ہے گیتہ میں بھگوان کرشن کہتے ہیں ری ارجن جو کرم کرتو اور کرم میں ہی تیرہ دکار ہے کام کرنے کا ذائع دکار پھل ملے نہ پھلے پھل سے پھل میں تیرہ دکار نہیں ہے ورکش کو لگانا اپنا کام ہے ورکش کا پھل کھانا ہمیں کب ملے گا ورکش کبھی پھل نہیں کھاتا ندی کبھی اپنا پانی نہیں پیتی وہ تو دوسروں کے لئے بہتی ہے اسی پرکاسے تو دوسروں کے لئے کام کر گیتہ میں یہی کہا گیا ہے کرمنے بادکارستے ماں پھلی شکد آچانا انت میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں سارو دھرمان پرٹیجے سارو دھرمان سارے کارے سارے بیچار سار چھوڑ سارو دھرمان پرٹیجے سب کو چھوڑ دے چھوڑ دے پرٹیجے کر دے سب کا بس ایک پر بشواس رکھ اور اسی میں تُو ڈوب جا گیتہ کو تو میں نے اسی روپے سمجھا گیتہ کو کئی لوگوں نے کئی سروپ سے سمجھا ہے جو لوگوں نے اسے کرو مار کا سب سے اچھا سمجھا ہے کیوں کوئی شک کی بات نہیں لیکن میں یہی سمجھا ہے کہ ایک کو پکڑو اس کا جو حیقت ہے بھی اس پہ رہو تم پار کر جاؤ گی جیون کو پار کر جاؤ گی جیون اگر سمدر ہے اور تمہاری نوکہ جو ہے ڈگمگا رہی ہے تو ایک پر تم اپنا وہ جو پتوار چلا رہا ہے اس پر بشواس کرو تمہیں پار کر دے گا آچھاری سریوکانت جہا صاحب آپ کے ویکتتب کے اتنے آیام ہیں اور ان پر آپ نے اس باتچیت میں جو پرکاش ڈالا جو باتیں ہمیں آپ نے بتلائیں یہ ہم سب کے لئے بہت ہی اپیوگی ہیں پریرنہ دینے والی ہیں آپ نے یہ جو سمیہ دیا اتنی باتچیت کی اپنے انبھاؤ اپنے سنسمرن موسیقی 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 موسیقی